نمسکار دوستو بھرت کے بٹوارے سے بنے پاکستان میں علپ سمکھوں پر جرم ہوتے رہے ہیں تھوڑی دن پہلے ہی پاکستان کے ہائیئر ایڈوکیشن کمیشن نے پاکستانی وشیدالوں میں ہندو سٹرڈنس کے ہولی پر پردیبند لگانے کا فرمان جاری کیا تھا پاکستان کی گورنٹ کی جانب سے پاکستان کی تمام تر یونیورسٹیز میں ہولی کے تہوار کو بین کر دیا گیا ہے اور اس کی ریزن یہ بتائی جا رہی ہے کہ اس سے اسلامی آئیڈنٹیٹی پیچھے رہ جائے گی اس کا سوشل میڈیا پر جم کر ویرود ہوا تھا کچھ پاکستانی نتاؤں نے بھی اس فیصلے پر اعتراض جاتایا تھا اب کڑی آلوچنا کے بعد پاکستانی حکومت اپنے تالیبانی فرمان سے پلٹ گئی ہے ہندو ریلیجن کا ایک وہ ہے اپنا ایتوار ہے اور ہم اس کو منا رہے ہیں اپنی یونیورسٹیز میں تو that is totally not acceptable اس سے بہتر میں یہ ہی سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کا یہ ہوتا کہ یونیٹڈ پاکستان رہتا قائد آزم کو اس کو ڈیوائیڈ کرنے کی ضرورت نہیں دیکھیں انڈیا کی یونیورسٹی میں بھی تو بہت زیادہ اسلامی تہوار سیلیبریٹ کیے جاتے ہیں نا یونیورسٹی میں ہولی کے سیلیبریشن پر لگائے گا پرتیبان تو وہ پاکستانی سرکار نے بھٹا لیا ہے وہاں کے اچھ سکشا آئیوگ نے پاکستانی وشیدالوں میں ہولی پر پرتیبان لگانے کا اورڈر واپس لی لیا ہے اگر میں یہاں پر رنگ لے کے ہوں میں آپ کے سامنے پر لگایا تو آپ کو کسا لگے گا آپ کے سامنے کے سامنے پر لگے گا اگر تو میرے فرنڈز مجھے کلرز لگائیں گے تو دیفینیٹی مجھے بورا نہیں لگے گا دیودورو مالدونادو امباسدارو ایکوڈور اور اب پوری دنیا میں کرکری ہونے کے بعد ہیئر ایجوگیشن کمیشن کے کارے کاری ڈیشک شاہستہ سوہل نے ایک آرڈر میں کہا کہ پاکستانی اس سکشا آئیوگ سبھی مذہبوں کی دھارمی کا اصطاست پر وہ اور ان کی امانیتوں کا سمان کرتا ہے ہم یہ سپشٹ کر رہے ہیں کہ کسی کی بھاوناوں کو ٹھےس نہیں پہنچا جائے گی اور ساری اینویسٹریز میں ہولی کے سیلیبریشن کو بیند نہیں کیا جائے گا اگر ایسا ہی تھا تو ہولی کو بیند کرنے کا آرڈر دیا ہی کیوں تھا پاکستان کو شاید سپنے میں مودی جی اور امیشاک نیدرشن دے دی ہوں گے اس سے پہلے پاکستان مسلم لیگ کے نیتا اور نیشنل اسمبلی صدس سے کیل داس کوہستانی نے پاکستان کے ایجوگیشن منسٹر رانہ تنویر کو پاکستان کے وشیدالوں میں ہولی کے سیلیبریشن پر لگائے گا پردی مند کو لے کر آگا کیا تھا کھیل داس کوہستان نے ٹویٹ کر کر کہا تھا رانہ تنویر صاحب ہولی پیار فیلانے کے اور رنگوں کا تیوار ہے قائدے آزام نے پاکستان بھر میں دھارمک پرتھاؤں کے لیے سممان کی گوشرا کی تھی تو ہندو سمدائی کی بھاونہ کو آت کرنے کے لیے یہ آرڈر کیوں دیا گیا تھا پرائم منسٹر کے روپ میں نواز شریف صاحب نے بھی اس سمدائی کے ساتھ ہولی بنائی تھی ہولی کو بین کرنے کی خبر پر پاکستانی ہندو سانسند پرمیشکمان نے بھی ناراضگی زیت آئی تھی سمدائی کے ساتھ پینتے ہیں نفرتوں کے علاوہ باقی ہر چیز ملتی ہیں اور نفرتیں بھی پچھتر چھتر ساتھ دولوں زائدوں پہ اور دنیا میں وہیں گوخ ہوں گے ہیں بھارتی اور پاکستانی اور شاید بنگالی بھی نیبالی بھی جن کی چیزیں ملتی ہیں مشترک ہیں سوچیں ایک ہیں کھانا پینے ایک ہے ٹرڈیشنز ایک ہے کلچر ایک ہے اگر نفرت نکال دیں تو یہ پورا ریجن آپ سوچ نہیں سکتے ہیں بلکہ میں یہ بھارت کو یقین کریں میں جس طرح بھی کروں بھارت کو اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا اور ان کو پاکستانیوں کو بھی کچھ سوچنا ہوگا اس کی وجہ یہ ہے بھارت کو بھی دیکھیں ریجنل پاور بن رہا ہے بن چکا ہے تو ان کو بھی آگے جانے کے لیے ریجنل میں پیس کس ہوگا تو آپ کو بھی یہ ممالک کو سوچنا ہوگا کہ کانفلیک سے چھوڑ اچھا پرسٹ اف آل لیپی تلیو دس تینگ دیکھیں جو ہولی کا اعتبار ہے اوپسیلی تلیو دس تینگیر ہندو جو کہ ایک ریچول ہے اور اوپسیلی تلیو دس تینگیر ریچول ہے تو میں اس کو ہائیلی اپریشیید کرتا ہوں کہ یہ چیز بہن ہوئی ہے پاکستان میں ٹھیک ہے ویسے تو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جو پاکستان کی جو منٹیلیٹی ہے وہ بہت زیادہ ہم لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں بہت زیادہ نیگٹیو رہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ایک ساتھ ملچل کے رہن جائیے بات جو ہولی کا اعتبار ہے اور جو ریلیجز کو مکس کرنا ہے ستڈی کے ساتھ دیکھ اس بیسکلی ٹوٹلی اگینس میرے مطابق ہے سہی نہیں ہے کہ ہم لوگ ریلیجن کو اس کے بیچ میں لائیں وہ مجھے مسئلہ نہیں ہے کہ مجھے ہولی ہو رہی ہے بات ایک چیز ہے کہ اس چیز کو ہمیں سیلیبریٹ ہمارا جو پاکستان کا کلچر وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے لیکن ہم تو کہتے ہیں کہ پاکستان میں رہنے والے مائنورٹیز کو تمام طرح ہیومن رائٹس ہیہیں حاصل ہیں یہ ہیومن رائٹس میں ہی آتے ہیں کہ آپ ایک تہوار کو بین کر رہے ہیں بیسکلی میں ہود کرسچین ہوں ٹھیک ہے میں ہود کرسچین ہوں اور ہم لوگ ہود مائنورٹیز میں آتے ہیں ہمیں ہمارے رائٹس پورے ملتے ہیں ٹھیک ہے بات اس میں یہ چیز ہے اس میں بلکل میں اس چیز کو مانتا ہوں کہ ہمیں مائنورٹیز کو پورے رائٹس ملنے چاہیے لیکن کچھ چیزیں ہمارے ایک کہتے ہیں ہمارا جو ایک کلچر ہے اس چیز کے ساتھ ہونی چاہیے جن چیزوں میں ہم لوگ کچھ چیزوں کا میوچولی لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں ہم لوگ ہود مائنورٹیز ہیں اور بینگ مینورٹی میں یہ چیز کہتا ہوں کہ جو چیزیں لیٹ ڈاؤن ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے اب ہولی کا اتوار منانا ہے انہ یونیورسٹی جو کہ ہندو ریلیجن ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہندو ریلیجن کا اپنا اتوار ہے اور ہم اس کو منا رہے ہیں اپنی یونیورسٹیز میں تو that is ٹوٹلی نوٹ ایکسپٹیبل اس سے بہتر میں یہی سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کا یہی ہوتا کہ یونیٹڈ پاکستان رہتا کائد آزم کو اس کو ڈیوائیڈ کرنے کی ضرورت نہیں دیکھیں انڈیا کی یونیورسٹی میں بھی تو بہت زیادہ اسلامی تہوار سیلیبریٹ کیے جاتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے وہاں پہ سارا کو سیلیبریٹ ہوتا ہے وہاں پہ سارے ملجل کے رہتے ہیں بٹ ایک جو چیز ہے پڑھائی کو اور ریلیجن کو جو میرا کہنے کا مقصد ہے ہمیں بلکل بھی میکس نہیں کرنا چاہیے اور میرے مطابق تو جو نورمل ایونٹس ہوتے ہیں یونیورسٹیز میں وہ بھی نہیں ہونے چاہیے دیکھیں اس میں ریلیجن کہا سے آگیا ایک کالرز کا تہوار ہے مطلب جس طرح ایک سپورٹ گیم ہوتا ہے اسی طرح کی یہ ایک گیم ہے کالر فیسٹیوال ہے دوسرے کو رنگ لگایا جائے اس میں پونسی پوجا پارٹ کی جا رہی ہے میں کوئی میکنہوں لگا ہے آپ اس میں 14 کانٹریز گوم کے آئے ہیں اور اس میں سری لنکا انکلوڈڈ ہے سری لنکا نے اس معروی کی ہڈیوال کا سایندوز سوراں والی اور میں بہت زیادہ حسٹری کے ساتھ حسٹری کسی پھائی ہوں ہندوز کی ٹھیک ہے اور میں سیونیور بھائر پڑ کے آئے ہوں اور مجھے پتہ ہے اس چیز کا کہ ہم لوگوں کو اس چیز کا ساتھ اس کا آپ لوگ کہہ رہے کہ ریلیجن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں لیکن جو ہولی ہے وہ دلوڑ گنپتی جو ان کے ہوتے ہیں جن کو ہم گنیش بھی بھولاتے ہیں ان کے جو ہندوز کے گارڈ ہوتے ہیں اس کی سیلیبریشن میں ان لوگوں نے منایا تھا when he was born